میں زبیر مینائی ہوں پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک جامیہ ملیا اسلامیہ یہ میری خوش قسمتی رہی کہ میں جناب مرحوم پروفیسر مشیر لسن صاحب کے ساتھ میں نے کلوزلی کام کیا اور میں جب وہ وائس چانسر تھے تو انہوں نے مجھ کو ڈین سٹونٹس و الفیر کی پوزیشن پہ رکھا مشیر صاحب کے ساتھ میں نے تقریباً تین ساڑھے تین سال کنٹینوزلی کام کیا اور جو دو تین چیزیں جو میں ہم کی ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ ٹرور لیبرل اور ڈیموکرائٹ تھے خالی یہی کہنا کافی نہیں کہ وہ لیبرل ڈیموکرائٹ تھے لیکن وہ ہر چیز کو عمل میں لاتے تھے ڈیموکرائٹ کا مطلب وہ ہر ایک کا اپینین لیتے تھے جو دیسیشنز کرتے تھے وہ سب کے کنسنسس کے بیسز پہ کرتے تھے چاہے وہ سٹونٹس کے ساتھ ہو چاہے وہ سٹاف کے ساتھ ہو چاہے وہ کرمچاریوں کے ساتھ ہو ہر ایک کے ساتھ مشورہ ضرور کرتے تھے اور اس مشورے سے ہی وہ اپنی چیزوں کو آگے بڑھاتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی یہاں پہ روایٹ ڈالی کہ جس کو عام طور پہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں جیسے کہ گیسٹ ہاؤس کے رومز کے اوپر انہوں نے پرومننٹ لٹریچر کے لوگوں کے نام رکھے جامیہ میں تمام جگہوں پہ انہوں نے سٹونٹس کے بیٹھنے کی بینچز اور مہیا کرائیں اور ہر بینچ کے اوپر ایک ورلڈ لیڈر یا کسی آتھر کا نام لکھا ہوا تھا جب میں نے ان سے معلوم کیا کہ اس کے پیچھے آپ کی کیا منشاہ ہے تو انہوں نے کہا کم سے کم یہ بیٹھ کے یہ پوچھیں گے تو یہ نوم چومس کی کون تھا یا یہ ٹیگور کون تھا یا یہ ننشی پریم چند کون تھا تاکہ بچوں میں ایک کیوریوسٹی بڑھے اور بچوں کو سمجھ میں آئے کہ وہ کس کلچر کو بیلونگ کرتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چیزیں ان کی جو تھی وہ نورملی لوگ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے تھے اور انفورچنٹلی بعد میں بھی اپریشیٹ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ مشیر صاحب کی ایک چیز اور بہت اچھی تھی کہ جب وہ واپس وائس چانسلر بن کے آئے تو ہی وز وداوٹ اینی میلیس فور اینی ون انہوں نے بلکل نئے سرے سے ہر چیز کو شروع کیا بغیر کسی اس کے اور ہر ڈپارٹمنٹ کو ہر سینٹر کو جو انہوں نے اسٹیبلش کیا برابر کی اہمیت دی اور ایک کمپیٹیٹیو انوارمنٹ کریئٹ کیا یونیورسٹی میں جس کے لیے ہم لوگ جانے جاتے ہیں میرا نام ایسے محمود ہے میں جامیہ ٹیچرز آسوسیشن کا جنرل سیکریٹری رہا ہوں ابھی پچھلی دور میں اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ جامعہ کو میں نے ریپرزنٹ کیا ہے ڈیفرنٹ کبیسٹیز میں مشیر صاحب سے میرا ایک تعلق تھا آسوسیشن میں ہونے کے ناتے بھی جب وہ وائس چانسر بنے تھے اس سے پہلے بھی میں آسوسیشن میں تھا اور میرے ان کے کھٹے مٹھے تعلقات ہیں لیکن مشیر صاحب کے بارے میں ایک بات جو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی پروگرس ان کے دور میں جامعہ نے کیا جتنی ترقی جامعہ نے ان کے دور میں کی اس سے نہ پہلے ہوئی ہے نہ اب دیکھنے کو مل رہی ہے تو